یہ دیکھیں بھائی ہاتھی آیا ہاتھی آیا ساتھ میں اپنا بچہ لائیا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے تو دیر ویورز آج کا جو میرا ویلوگ ہے یہ ہے جلانی پارک ریس کورس کا لاہور میں ہے یہ پارک اور اب بھی اس پارک میں جتنی زیادہ میں نے وائس آور جو کیا ہے اس میں اوریجنل آوازیں ہوں گی ویڈیو کے اندر جو اوریجنل آوازیں ہوں گی مجھے اس میں بڑا اچھا لگا پانی کی آواز سنیں بڑا کسی چیاری آوازیں ہوں گی یہاں پہ بہت سارے لوگ ٹھیک ٹھیک بنا رہے تھے یہاں دیکھیں یہ بچے جو ہیں وہ بول کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ ماں اور اس کی بچی ہے جو کھیل رہے ہیں بہت سارے لوگ ٹریک پہ ایکسرسائز کر رہے ہیں مجھے شام کے ٹائم پہ میں نے یہ ویلوگ ریکارڈ کیا سوری ذرا جو کیمرہ ہے مجھے میں چلتے ہوئے یہ بنا رہی تھی اس کی وجہ سے جو ہے وہ کیمرہ جو ہے وہ ایک جگہ پہ فوکس نہیں کر پا رہا تھا تو آپ دیکھیں ٹریک پہ بہت سارے لوگ جو تھے شام کے ٹائم میں ایکسرسائز وغیرہ کر رہے تھے کچھ لوگ واک کر رہے تھے آسمان بہت پیارا لگ رہا تھا اور کیونکہ بہت بڑا پارک ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ پرندے بھی کافی زیادہ ہیں بہت نمائشیں یہاں پہ لگتی ہیں جیسے بہار میں پھولو کی نمائشیں ہاں پہ لگتی ہیں بہت سارے اکثر ہی یہاں پہ کوئی نہ کوئی پروگرام چال رہا تھا ہے ان جو تین بندے ہیں ان کی اس لیے بنائی تھی ویڈیو کے یہ اتنی ایج کے ہوکے بھی اتنے اچھے لگ رہے تھے کہ وہ واک کر رہے ہیں اور ایکسرسائز کر رہے ہیں اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا تھا آپ لوگ بھی شام کے ٹائم میں باہر نکلیں ہم بیزی ہیں ہم لوگ جوبز کرتے ہیں سارا کچھ لیکن آج کل کیونکہ موسمیں بہار ہیں تو کوشش کرنی چاہیے تھوڑا سا ٹائم اپنے آپ کو دیں اپنی فیملی کو دیں اور فیملی کے علاوہ بھی کچھ ٹائم ہزمین وائف کو بھی آپس میں سپینٹ کرنا چاہیے آپ لوگ کی کٹھے نکلیں کیونکہ یہ پارک بہت بڑا ہے تو کچھ لوگ تو اس سے جو گاڑی ہے اس میں بیٹھ کے تو پورے پارک کا وزیت کرتے ہیں تو مجھے زیادہ واک ہی پسند ہے اور شام کا ٹائم تھا تو میں نے سوچا چلیں مہانے سے واک بھی ہو جائے گی پھر آپ کو کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی دیکھیں کس قدر پیارے پیارے پھول کھلے ہوئے ہیں یہاں پہ بچوں کے لیے بھی جھولے وغیرہ سوینگز سلائرز اور بہت ساری چیزیں ہیں لیکن کیونکہ میں ساتھ بچے نہیں تھے اس لیے میں اس سائیڈ پہ نہیں گئی بلکہ یہاں پہ یہ پور سکون سا ایریا ہے میں اس سائیڈ پہ گئی ہوں تاکہ ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ سکیں اور تھوڑا سا اس موسم کو انجوائے کر سکیں تو آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں یہ وقت جو ہے یہ گزر جائے گا جو وقت آج ہے وہ کل ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا آج ینگ ہیں چاہے آپ ایج کے کسی بھی دور میں ہیں ینگ ہیں میڈل ایج ہیں جو بھی ہیں لیکن ہم اتنا کچھ کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے اپنے اردگرد کے لوگوں کے لیے تو کچھ ٹائم جو ہے وہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے ہزبین وائف کو کچھ ٹائم آپس میں کٹھے سپینٹ کرنا چاہیے جہاں پہ وہ دنیا کی باتیں چھوڑ کے جیسے جو لوگ نیولی میریڈ ہیں یا جو لوگ اپنے انلاز وغیرہ کے ساتھ رہ رہے ہیں تو وہ ہر وقت ہر کسی کے گھر میں نہیں لیکن موسٹلی جو ہے کسی نہ کسی بات پہ غصہ آ جاتا ہے باتیں اس طرح کی ہو جاتی ہیں تو کوشش کیا کریں اس طرح سے ویکنڈ پہ ایک دو ویک کے بعد آپ لوگ ٹائم نکال لیں اور ہزبین وائف جو ہیں وہ ٹائم سپینٹ کریں بہت اچھا فیل ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ اب شام کا ٹائم تھا آجا وہ اس بندے کو ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ بندہ بڑی محنت سے یہ بھی کوئی جوگنگ کا کوئی سٹائل ہے اور یہ بڑی ہارڈ کسن کی جوگنگ ہے جو ہی بندہ کر رہا تھا ہم تو ہے رہا سمجھا ہے آپ ہس رہے تھے لیکن یہ کہ یہ بڑی ہارڈ کسن کی جوگنگ کر رہا تھا اچھا یہاں پہ بھی آپ لوگ اریجنل وائسیز سنیں گے کچھ لوگ بھی اردگرد بول رہے تھے ان کی بھی وائسیز ریکارڈ ہو چکی ہیں لیکن آپ سر جائے ذرا کہ پرندو کی کس قدر خوبصورت آوازیں ہیں کیونکہ سورج جھل رہا ہے اور شام کا وقت ہو رہا ہے تو بہت پیاری آوازیں پرندوں کے انجوائے کریں آہستہ آہستہ لائس جو ہیں وہ ہون ہونا شروع ہو گئے ہیں یہ شام کا وقت بہت پیارا لگتا ہے پرندے دیکھیں ذرا اوپر اٹھنڈی سی ہوا ہے پرندے ہیں بہت پیارا آپ کا موٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ ایک دشترے کو ٹائم دیں ہم لوگ سب کے لئے اتنا کچھ کرتے ہیں لیکن اپنی ذات کو ہم کہیں گم کر دیتے ہیں یہ شام کا ٹائم ہو چکا ہے آپ شہر انہوں نے بند کر دیئے لائرز کلر فل سی لائرز ہیں جو کہ اون ہو چکی ہیں ابھی ہم اس ٹائم پہ یہاں سے واپس آگئے پھر ہم راستے میں واپس گھر تو نہیں آئے پھر ہم لوگ فوٹرس کے ہیں فوٹرس میں بڑی اچھی کپرو پہ سیل لگی ہوئی ہے آپ کو جو لان کا 3 پی سوٹ ہے وہ 1500 سے لے کے 1500 جو ہے وہ مطلب اس کی سٹارٹنگ پرائس ہے اسی طرح سے ریشمی جو کپڑے ہیں وہ بھی 2000 کی رینج میں اس سے بعد تو آپ جتنا مرضی چلے جائیں تو اس رینج میں آپ کو کپڑے مل رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرپل والا سوٹ کس قدر خوبصورت ہے یہ پنگ اور آف وائٹ جو ہے یہ بھی کورٹن میں ہیں تو یہ بھی اچھا سوٹ ہے اور بہت اچھی پرائس ہے 1500 تو فوٹرس میں بھی کپڑوں پہ سیلز وغیرہ لگی ہوئی ہیں جو لوگ جانا چاہیں جائیں اور جا کر کپڑے حرید لیں بہت اچھے اچھے کپڑے بھی ہیں ان کی بھی زیادہ سے زیادہ پرائس 3600 اس طرح سے ہے اور 350 سوٹ ہیں تو یہ کچھ سٹالرز تھے یہ جو اورگینزا والا سٹالر ہے یہ یہاں پہ سٹالرز جو ہیں وہ فوٹرس میں مہنگے ہیں وہ آپ کو وان سے لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ لوکل مارکٹ سے لیں زیادہ سستے آپ کو مل جائیں گے یہ سارے پانچ سو میں بندہ دے رہا تھا جبکہ لوکل مارکٹ میں یہ تقریباً چار سو تک مل جاتا ہے چار سو سارے چار سو تک اس کے علاوہ شادیوں کے بھی اگر آپ کپڑے لینا چاہتے ہیں تو بہت فینسی فینسی سے کپڑے فوٹرس ٹیڈیا میں بڑی اچھی پرائس پر ریزنیبل پرائس پر لگے ہوئے ہیں آپ لے سکتے ہیں دیکھئے یہ والے بھی یہ میں جس باہر سے چلتے ہوئے ویڈیو بنائی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے اگر کوئی لینا چاہے اس کے بعد ہم لوگوں نے کچھ کھایا پیا تھوڑا بہت کھایا پیا اور میں نے تو اپنے لیے فرائز اور چپ سریشوار مانگوایا اور میرے حزبن نے اپنے لیے سینڈویچ اور فرائز مانگوایا بس تھوڑا سا انجوائے کیا لیکن اچھا لگا